اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ تلنگانہ میں جس طریقے سے تین آشور خانے منہدن کیے گئے ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس لیے کہ تلنگانہ میں ہماری شیعت کا مرکز رہا ہے اور وہاں اوپر کسرس سے مومنین ہیں چاہے تلنگانہ میں مختلف شہر ہوں اس کے اندر جس طریقے سے عزداری ہوتی ہے پوری دنیا میں تلنگانہ کی عزداری کا اپنا ایک مقام ہے اپنا ایک رنگ ہے لہذا مجھے جناب قادم حسین زہدی صاحب نے یہ اطلاع دی ٹیلی فون کے ذریعے سے کہ تلنگانہ میں تین آشور خانوں کو منہدن کر دیا گیا جس کے اندر جس کے اندر جی ایچ ایم سی محکمہ امارات جو ہے اس نے جو کاروائی کی ہے اس کاروائی کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے میں مہا کے ذمہ داران سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باقیدہ وہ اس کے لیے زبردست طریقے سے مہا کو پر احتجاج کریں اس لیے کہ ہمارے جو عضا خانے منظم کیا گیا اس میں آشور خانہ امام حسین علیہ السلام نارائن پیٹ آشور خانہ حضرت عباس علیہ السلام امبر پیٹ پھر نیاز خانہ نکال خانہ امبر پیٹ یہ آشور خانے وہاں کو پر منظم کر دیئے گئے ہیں اور مسنسل جس طریقے سے حکومت کی نگاہیں آشور خانے کو پر ہیں اور آشور خانوں کو عضا خانوں کو منظم کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم بھی یہاں سے باقیدہ آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ سے ایک مکتوب خط باقیدہ ممورنڈم مہا کے چیف منشٹر کو ہم تیلنگانہ کے لکھیں گے اور لکھنے کے بعد باقیدہ ہم احتجاج کرت کرائیں گے لہذا میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے تیلنگانہ کے تمام ذمہ داران سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہیں جو جو اختلافات ہیں سب میرے علم میں ہیں میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کم سے کم عضا خانوں کے لیے امام باروں کے لیے مجلس و ماتم کے لیے سب کو ایک ہو کے سامنے آنا پڑے گا اور جس وقت ہم سامنے آئیں گے تب ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس لیے کہ جب ہم متحد ہوں گے تب ہی ہمیں کامیابی ملے گی اگر ہم دکھر جائیں گے تو اسی طریقے سے ہمارا دشمن کسی نہ کسی محکمے کے ذریعے سے ہمارے آشور خانوں کو ہمارے عبادت خانوں کو نقصان پہنچاتا رہے گا لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد پوری طریقے سے اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ آشور خانیں اگر دوبارہ تعمیر ہو سکتے ہیں تو میں پوری طریقے سے اس کے واسطے تیار ہوں کیونکہ وہاں کو پر سب آشور خانیں ہی گرائے گئیں وہاں کو پر اور جو دوسرے مذہبی مقامات ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے جیسے جانبوچ کے آشور خانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جب متحد ہوں گے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے لہذا میں یہ لحظ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم نام حسین پر نام حضرت علی علیہ السلام پر ہم سب متحد ہوں اور اپنے آدھا خانوں کی حفاظت کر سکیں